and welcome to my channel AHA Assistance پڑھائی بہت کم ہوئی اور اسی وجہ سے اس سال بھی بہت زیادہ کم پڑھائی ہوئی سکولز کالیجز میں جہاں تک بات ہے آن لائن کلاسز کی آن لائن کلاسز میں کہیں نیٹ پہ نیٹ ایشو تھا کہیں نیٹ ورک پرابلمز تھی کہیں کوئی ایشو تھا سٹوڈنٹس پروپر کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکے اس حوالے سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ اپسٹ ہیں ڈیفرنٹ پروٹیسٹ جاری ہیں ڈیفرنٹ احتجاجات کیے جارے ہیں سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ ان کے امتحانات کی تیاری نہیں ہیں ان کی کلاسز آن لائن لی گئیں تو ان کے ایگزامز بھی آن لائن لیے جائیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے طلبات جو ہے وہ سن کوٹ میں جا پہنچے تھے سن کوٹ کی طرف سے لیٹس جو انفرمیشن اور نیوز تھی وہ یہ تھی طلبات نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا وہاں پہ لیکن اس کا کوئی ریزرل دیکھنے میں نہیں آ سکا البتہ سن بورٹ کی طرف سے ان کا پیپر پیٹرن بلکل چینج کر دیا گیا ان کے فیفٹی پورسن ایم سی کیوز ٹوینٹی پورسنٹ شورٹ ٹوینٹی پورسنٹ لانگ کوسٹ آنسرز اور ٹھوینٹی پورسنٹ شورٹ کوسٹ آنسرز کر دیا گیا لیکن جہاں تک بات ہے پنجاب بورٹ ایف پی آئی سی اور باقی مختلف بورٹس کی ان کی طرف سے نہ تو پیپر پیٹرن چینج کیا گیا نہ ہی ایگزامز کینسلیشن یا پوسٹ پون کی کوئی نوٹفکیشن جاری کیا گیا اس حوالے سے آج کی جو لیٹس نیوز ہے وہ ہے ہائی کورٹ کے بارے میں اس لہور ہائی کورٹ کے بارے میں لہور ہائی کورٹ پہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے سٹوڈنٹس کے احتجاج انہوں نے کیا ہے سٹوڈنٹس نے ڈیفرنٹ جو وفاقی اور ڈیفرنٹ جو صوبائی علاقے کے جو ہیں وزیر تعلیم اور ان سب کی طرف سے کیا فیصلے سامنے آئے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ای لیول او لیول کے امتحانات کا اقدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے ان کے ایگزامز آن لائن ہی لینے چاہیے اگر کینسل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کلاسز آن لائن ہی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ جو ہائی کورٹ کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور اب اس پہ کیا فردر آتی ہیں نیوز وہ ہم ان کا انتظار رہے گا ساتھی ساتھ وفاقی اور پنجاب حکومت کی طرف سے امتحانات ملتوی کرنے کی مخالفت کی گئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ امتحانات کو بالکل بھی ملتوی نہیں کرنا چاہیے کینسل کرنا تو بہت دور کی بات ہے سو اس وجہ سے امتحانات اپنی مکررہ تاریخوں پر ہی ہونے چاہیے البتہ ابھی تک فیصلہ کوئی پروپر فیصلہ سامنے نہیں دیکھنے میں آیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے کیا لیٹسٹ انفرمیشن ہوتی ہے کیا اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں شبکت محمود صاحب کی طرف سے ہم سب کو انتظار رہے گا ان نیوز کا پر تب تک ڈیر سٹوڈنٹس آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جسٹ اپنے اگزامز پر فوکس کریں اپنی تیاری پر فوکس کریں آپ بلکل بھی کسی بھی نیوز پر توجہ نہ دیں اور جسٹ اپنے اگزامز پر فوکس کریں البتہ اگر کوئی بھی نیوز یا کوئی بھی انفرمیشن آپ سے ریگارڈنگ ہوتی ہے وہ ضرور ہم آپ سے شیئر کریں گے اے ایچ اے اسسٹنس کے ساتھ ٹیونٹ رہیں بلکل بھی ریومرز پہ توجہ نہ دیں نہ ہی اپنا ٹائم یہ ضائع کریں کیونکہ یہ جو آپ کا ٹائم ہے یہ آپ کے لئے بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کے اگزامز بلکل سر پر ہیں شفقت محمود صاحب کی طرف سے کلیرلی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے اگزامز کے بین آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا ایسی صورتحال میں مقلف سٹوڈنٹس کی طرف سے مقلف علاقوں میں مقلف صوبہوں میں پروٹسٹ کیا جا رہے ہیں لیکن ان پروٹسٹ کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے کیا نہیں وہ تو خیر بعد میں ہی پتا لگے گا لیکن آپ اپنے اگزامز پہ فوکس کریں اپنی تیاری پہ فوکس کریں اور فل اپنے جسٹ پڑھائی پہ توجہ دیں ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو کلیر ہوگی اور کسی قسم کی کوئی کنفیوشن نہیں ہوگی مزید ریل اور آثنٹک نیوز کے لیے stay tuned to my channel AHA assistance and don't forget to subscribe thank you Allah Hafiz